پاکستان میں پھر سے لگنے والا ہے ملٹری رول بڑے آرثی سنکٹ سے جوج رہا ہے کھانے کو ان کے پاس گہوں نہیں ہیں لڑایاں ہو جاتی ہیں دنگے ہو رہے ہیں گہوں کے پیچھے مہنگائی چرم سی ایم آ پر پہنچ چکی ہے پینے کو پانی نہیں ہے ان کے منسٹر کہہ رہے ہیں کہ چائے کم پی ہو کہ ایمپورٹ کرنی پڑتی ہے ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے سرکاری جو گاڑیاں بھیسے ہیں ان کو بیچا جا رہا ہے پیسے کے لیے آئی ایم ایف سے پیسے مانگا جا رہا ہے کہ ہماری کچھ مدد کر دو مالز کو کہا جا رہا ہے کہ سات بجے کے بعد لائٹے میں جلاؤ کے ہو لیکن بجلی کی خفت کام ہوتی ہے اب ایسے میں اگر ملٹری رول آ جاتا ہے مارشل لو آ جاتا ہے اس سے بری حالت پاکستان کے لیے نہیں ہو سکتی لیکن یہ بات آ کہاں سے رہی ہے تو اس کی بات کے بارے میں کس نے بولا یہ مارشل لو کے بارے میں ملٹری رول کے بارے میں بات کس نے بولی یہ بات بولی ان بھائی صاحب نے یہ والے بھائی صاحب یہ کون ہیں یہ پاکستان کے پورو راشتر پتی آسیف علی زرداری کے بیٹے پاکستان کے بہت پرانے آپ کو پتا ہوگا ان کی پارٹی ہے پی 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 پلز پارٹی آف پاکستان اس کے جو سنستھاپک سے زلفکار علی بھٹو ان کے ناتی ہیں ان کی مدر کون تھی بے نظیر بھٹو بہت ہی تگڑی پولٹیکل فیملی سے آتے ہیں گاندھی فیملی کی تا تو ان کو پرابلم ہو ہے کچھ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہماری بات نہ مانی تو ہو سکتا ہے کہ کنٹری میں مارشل لاؤ پھر سے آ جائے ملٹری رول پھر سے آ جائے یہ مان سکتا ہے یہ تھنکنگ ہے وہاں کے فارن مینسٹر ہے یہ سوچ رہے ہو فارن مینسٹر کی ایسی تھنکنگ ہے کہ وہاں پر ملٹری رول آ جائے گا مارشل لاؤ آ جائے گا تو اس کے لئے آپ کو ایک کہانی سننی پڑے گی پہلے تو وہ کس کی وجہ سے آ رہا ہے وہ سننا پڑے گا آپ کو تو پاکستان کو تو ایسے عادت ہے ایک نہیں دو نہیں تین نہیں چار بار وہاں پر ملٹری رول آ چکا ہے پردھان منتریوں کی ہتھیائیں ہو چکی ہیں تو لیکن اب کونسی بات ہے اب والا ہم کو جانا ضروری ہے تو اس کے لئے ہم کو کہانی سننی پڑے گی خائبر پختونکو اور پنجاب کے الیکشنز کی تو اس کے لئے ہوا کیا ہمارے ان کے جو وزیر آزم ہے یہ وزیر آزم کہتے ہیں ان کا نام ہے شہباز شری تو دو صوبے ہیں یہاں پر پنجاب ہے اور خائبر پختونکو آ ہے تو ان صوبوں میں اس بار ہونے تھے الیکشن دوہزار اٹھرہ میں ہوئے تھا اور دوہزار تیس میں اب ہونے تھے الیکشن تو انہوں نے کیا کہا انہوں نے بولے الیکشن کمیشن کے پاس گئے اب الیکشن کمیشن دیکھو رولنگ سرکار کے انڈر ہوتا ہے انہیں بولا جا کے کہ دیکھو آپ کو پتا ہے پیسے کی بہت تنگی ہے پیسے کی بہت کلت چلی ہوئی ہے کھانے پینے کو پیسے نہیں ہے آئی ایم ایف سب تک لون آیا نہیں ہے تو ایسا کریں کہ جو الیکشن ہے انہیں اکتوبر میں پوشٹ پون کر دیں اب وہی بات ہے جیسے وزیر آزم بولیں گے ویسا ہی الیکشن کمیشن کرے گا تو الیکشن کمیشن اور پاکستان نے کیا کہا کہ الیکشن کو اکتوبر تک پوشٹ پون کر دیا جائے لیکن ایسے تھوڑی ہوتا ہے اب گیم میں آتے ہیں عمران خان ارے یہ والے عمران خان نہیں یہ والے عمران خان ان کے پارٹی ہے پی ٹی آئی پارٹی یہ بھی پچھلے سال آپ کو پتا ہے پردھان منتری کی اپنی کرسی سے ہٹا دیے گئے تھے تو یہ جا کر اپیل کر دیتے ہیں کہاں پر سپریم کورٹ میں کہتے ہیں کہ کچھ بھی چل رہا ہے کیا جب الیکشن ہونے ہونے کرنے پڑیں گے آپ کو الیکشن اور کمال کی بات یہ ہو جاتی ہے کہ الیکشن جب سپریم کورٹ کے پاس یہ بات جاتی ہے تو یہ ہن کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال باقی ساتھ میں جیف جسٹس علاز الحسن اور جسٹس منی بکتر یہ تینوں کیا فیصلہ سناتے ہیں کہ پاگل ہو گئے ہوگا اکتوبر میں تھوڑی کرو گے الیکشن جب دوہزار تیز میں الیکشن ہونے تو کرو اور انہوں نے تاریخ رکھ دی چودہ مہی کی تو بلاول بھٹوں کو کیا پرابلم ہو سکتی ہے بلاول بھٹوں کو کیا پرابلم ہو سکتی ہے ان کو بھی پرابلم ہے بلاول بھٹوں کو بتا دوں آپ کو ان کے ساتھ کوالیشن میں سرکار ہے ستھ پاکستان کی تو ان کو کیا پرابلم ہو سکتی ہے یہی ہے پرابلم پھر سے گھوم پھر کے تو پچھلے سال جب ان کی پارٹی گری جب پردھان منتری کی پارٹی سے پوٹ سے ان کو ہٹایا گیا تب پنجاب میں بھی ان کی پارٹی تھی اور وہاں پر بھی نو کانفیٹنس موشن ہوا تو پہلے کیا ہوا پہلے شہباز شریف کے جو بیٹے ہیں ان کے بیٹے وہ جیت گئے تھے لیکن آگے پھر وہی جیسے ہوتا ہے کبھی کہ ادھر کا ایم پی ادھر چلا گیا ادھر کا ایم پی ادھر چلا گیا پھر سے ووٹنگ ہوئی کہ یہ جو ہوا پچھلے سال پچھلے سال جو ہوا جب عمران خان کی پارٹی جیتی ہے وہ سپریم کورٹ تک گئی تھی اور ان میں سے کوئی ایک جج تھا جس نے دھوکھا کر کے عمران خان کی پارٹی کو جتا دیا تھا تو اب ایک سی بات ہے بلاول بھٹو بولے گا نہیں بھئی یہ تو ان کے ساتھ ملا ہوا ہے پوشٹ پون ہو جاتے الیکشن اگر عمران خان نہ کہتا ہے عمران خان نے کہا تو یہ بول رہا ہے کہ جلدی کرو الیکشن تو سبھاو ایک سی بات ہے اس کی پارٹی کو جتا دیا انہوں نے اب بلاول بھٹو کو گصہ تو آئے گا آپ ہوتے میں ہوتے مجھے بھی آتا اب ہے بھی پالیٹیشن کچھ تو کرنا پڑے گا لیکن ایسی بات بول نہیں اپنے موہ سے مارشل لاؤ آ جائے گا ملیٹری رول آ جائے گا یہ بہت غلط بات ہے آپ بھی سوچو کوئی چھوٹی موٹی بات تو یہ ہے نا مارشل لاؤ لانا ان کا کہنا ہے کہ ان کے جو پی 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 ان کی پارٹی کی جو سنستھاپک تھے ان کا نام ہے زلفکار علی بھٹو انہوں نے انیس سو تیہتر میں کونسٹیٹیوشن دیا تھا اس کے بعد کچھ تانہ شاہ آئے کچھ ملیٹری رولرز آئے تھے جیسے کی پرویز مشرف جیسے انہوں نے ان کا جو کونسٹیٹیوشن اسے رد کر دیا تھا بھنگ کر دیا تھا اور ان کو جو پتا دی تھے یہ پچھلے راشتر پتی آصیف علی زرداری انہوں نے اسے پھر سے بھال کر دیا تھا لیکن یہ جو تانہ شاہ کی جو ملیٹری رول کا یہ ریت چلی آئی ہے پاکستان میں یہ کیسے ٹوٹے گی مشکل ہے نا ٹوٹنا جب ان کا منطری ہی خود ہی کہہ رہا ہے ایک اندیشہ دے رہا ہے کہہ رہا ہے کہ دیکھ لو کر سکتے ہو ہے کی نہیں گلت تو نہیں کہہ رہا میں تو 1947 سے لے کے بھارت ازاد ہوا ساتھ میں پاکستان ازاد ہوا یہ چار بار yes four times پاکستان ملیٹری رول کے اندر آ چکا ہے کبھی 1958 میں اس کے اندر کبھی کچھ newspaper کلپنگز ہے یہ ان کے اکھباری ہیں ڈان وغیرہ یہ انڈین ایکسپریسی کلپنگ ہے یہ بھی ڈان کی کبھی 58 میں کبھی 71 میں کبھی 99 میں کبھی 47 میں بس یہ آتے ہیں کبھی یہ آتے ہیں کبھی یہ آتے ہیں کبھی یہ آتے ہیں ملیٹری رول پہ ملیٹری رول مارشل لاؤ پہ مارشل لاؤ پردھان منتری کتل ہو جاتا ہے پردھان منتری کا کتل ہو رہا ہے زلفیقار علی بھٹو بھی فوٹو دیکھیا آپ نے پیچھے وہ پردھان منتری تھے ان کو فانسی کی سزا سنا دی تھی ایسا دیش ہے وہ اور اب کیا پتا یہ جو اب ان کے آرمی چیف ہے آسی منیر صاحب اب یہ بن جائیں تو بس میرا یہ ویڈیو بنانے کا ایم کیا ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ دنیا میں کیا چل رہا ہے پیپر کیم تیاری کر رہے ہیں اس سے بڑیا تیاری کریں گے سبح ساتھ بجے کرنٹ افیرز کر رہے ہیں بہت بڑیا تیاری کریں گے لیکن باقی چیزیں بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ دنیا میں چل کیا رہا ہے انڈیا کیسے اپنے فارن ریلیشنز بنا رہا ہے ہمارے پڑوسی ملکوں میں کیا چل رہا ہے ہمیں پتا ہونا چاہیے کیونکہ یہ والی چیزیں ہمیں بہت ایفیکٹ کرتی ہیں 1999 میں پرویز مشرف نے ٹیک آور کیا ملیٹری رول آیا اور بھارت میں کارگل کی جھڑ گیا تھا تو ہم کو ان چیزوں کے بارے پتا ہونا چاہیے باقی سی جل کی تیاری کر رہے ہو آئے ہو بہت بڑیا تیاری چل رہی ہوگی لیکن پھر بچے کہتے ہیں کہ سر الگ سے کچھ بتا دو کالک سے بیچز وغیرہ کچھ آ رہے ہیں اگر ہم کو دھنگ سے تیاری کرنی ہے سی جل سیلیکٹڈ فیکلٹیز ہے آپ کے پاس ان کے ساتھ تیاری کرنی ہے ان سے گائیڈنس لینی ہے ٹیش دینے ہے تو آپ کو بتا دوں میں تو یہ کچھ بیچ ہے میٹس کا ہے ریزنگ کا ہے انگلیش کا ہے سائنس کا ہے جی ایس کا ہے کمپیوٹر کا ہے دونوں میں ٹیر ون اور ٹیر ٹو دونوں کی تیاری ہوگی آپ کسی میں بچے ہوتے ہیں کبھی برسر اکیلا میٹس کا چاہیے انگلیش کا چاہیے ریزنگ کا چاہیے تو یہ سب ہے بیچ آپ اس میں انڈرول کر سکتے ہو لیکن میرے مانو تو یہ تو بے وکوف ہیں تنہیں سارے بیچوں میں انڈرول کروگے ان سبھی کی جگہ آپ کو اگر ایک بیچ مل جائے تو اس سے کیا بات اچھی ہوگی بھیشم اس میں آپ کی ٹیر ون اور ٹیر ٹو دونوں کی تیاری ہوگی یعنی ٹیر ون آپ کا پاس ہو جائے گا اس کے بعد دو ڈیرڑ مہینہ جو آپ کو ملے گا اس میں بھی آپ کی تیاری ہم ہی کرائیں گے سی جیل سیلیکٹیڈ فیکلٹیز آپ کے ساتھ ہوں گے سی جیل سیلیکٹیڈ فیکلٹیز آپ کو گائیڈنس دیں گے آپ کو بیچ کے ساتھ ٹیر ون کے ٹائم بھی کرا دیں گے اور اڈوانس ہم ٹیر ون کے ٹائم بھی پڑھا دیں گے کیونکہ سیدھی سی بات ہے دنیا پاگل ہوگی ٹیر ون کے بعد دیکھو بچوں کی سیلیکشن پتا کیسے رکھتی ہے بچے سوچتے ہیں کہ پہلے پری کی تیاری کریں گے پھر مینس کی تریں گے یہی ہم غلطی کر جاتے ہیں یہی ہم مات کھا جاتے ہیں کبھی پری مینس کی الگ سے تیاری نہیں ہوتی اس بار کیا ہے اس بار جو ٹیر ون ہے وہ تو صرف کوالیفائنگ ہے نا اس کے بعد تو آپ کو آگے جا کے کرنا پڑے گا نا جو نمبر جڑیں گے تو ٹیر ٹو کے جڑیں گے نا تو پہلا تھا بس ایک طرح چھنٹ نہیں کرنی ہے تو اس میں ہم آپ کو ٹیر ون کے ٹائم اس لیول کا پڑھا دیں گے کہ باقی جو بچے ہوں گے ان سے ہم آگے نکلیں گے اور یہ جو بیچ ہے بھیش میں آپ کو کتنے کا ملے گا یہ ڈسکاؤنٹ کو دھیان رکھنا ہے بس آپ کو یہ ڈسکاؤنٹ کو لگتے ہی آپ کو صرف گیارہ سو پینتالیس کا مل جائے گا تو جیسے میں نے بات کری سب ہی بیچ چیز ہیں یہ سب ہی آپ کو مل جائیں گے بھیش میں لیکن اب آپ کو پریکٹس بھی کرنی ہے اب جیسے اس کے اندر جو ٹیسٹ سریز ہے دس سے بیچ ٹیسٹ سریز ہوں گی باقی اور بہت ساری ٹیسٹ سریز آئیں گی کریش کورس آئے گا آپ کے پاس موک ٹیسٹ آئے گا آپ کے پاس پریکٹس بیچ ہوں گے پریکٹس کرنے کے لئے ای بکس ہوں گی کرنٹ افیرز کا بیچ انکلوڈ ہو جائے گا سی جیل اگلا کیونکہ دیکھو یا ٹرائے تو ہماری یہی رہت ہے کہ پہلی بار پیپر دے پہلی بار میں کر لیں لیکن خوداناخاصتہ نہ ہوا آپ میں سے بھی کئی لوگ ہوں گے جو دو دو تین تین سال سے لگے ہوئے ہوں گے کیونکہ ٹائم کا نہیں پتا ہوتا ہے ٹیر ون ہو جاتا ہے ٹیر ٹو میرے رہتے ٹیر ٹو میرے رہتے ٹیر ٹو میرے رہتے ڈاکیمنٹ میں رہ جاتے ہیں میرک میں نام نہیں آتا تو کچھ نہیں پتا ہوتا تو اس سب کو ہم کو لے کے چلنا پڑتا ہے ساتھ میں یہی تو زندگی کی ریت ہے تو یہ سب ہی آپ کو ٹھیک ہے الگ سے آپ کو کچھ انڈرول کرنے کی ضرورت نہیں سب کچھ آپ کو مل جائے گا سی جیل کے مہا پیک میں اس میں بھئی ایسے سی جیل سیلیکٹڈ فیکلٹیز پڑھائیں گے آپ کو گائیڈنس کی آپ کی سپیشل کلاسیز ہوں گی ہاں بتا رہا ہوں میں یہ اور کسی بھی پروگرام میں کوئی کوچنگ ایسا نہیں کر رہا یہاں پر ہو رہا ہے سی جیل سیلیکٹڈ فیکلٹیز کیونکہ سیدھی سی بات ہے جس مشکلوں سے جس ٹرگل سے سی جیل سیلیکٹڈ فیکلٹیز نکلی ہیں جہاں سے جا کے انہوں نے سیلیکشن لی ہے آپ بھی تو اسی رہا پر ہونا ہے ہے کی نہیں غلط تو نہیں کہنا میں گائیڈنس ہوگی سات سو سے زیادہ یہ دیکھو آپ سات سو سے زیادہ ٹیش سریز ملیں گے آپ کو پریکٹیس کے لیے تین سو کے لگ بگ یہ نہیں آپ بولتے نہیں سر مہنگا ہو رہا یہ بیسٹ چیز ہے اس کو غلطی سے بھی مت مس کرنا بھیشم بیچ کو انڈرول کیسے کر سکتے وہ آپ کو بتا دیتا ہوں میں تو ہم نے اوپن کرنا ہے بچے اڈا247.com یعنی کی اڈا247.com ٹھیک ہے سائٹ کا نام ہے اڈا247.com یعنی کی اڈا247.com اوپن کریں گے اپ ہے اگر اگر اڈا247 کی ایپ ڈاؤنلوڈ کر رہے ہیں وہاں پر اور سستہ پڑھ جاتا ہے یہ بتاتے ہیں یہ لوگ ہم جائیں گے اول کورسز میں ایپ پر مل جائے گا وہاں پر جائیں گے ہم ایسے سی میں اور پھر جائیں گے ہم ایسے سی سی جیل میں ٹھیک ہے ایسے سی سی جیل میں یہ لنبا لگ رہا ہے آپ کو کسیر اتنا سارا ہم کہاں جائیں گے ہم کو کنفیوز ہو جاتے ہیں ہم تو ٹینشن مطلوڈ بچوں ہم ہے نا ٹینشن مطلوڈ بچوں ہم ہے تو اڈا247.com اوپن کرو گے اور یہاں پر سرچ کر لینا جس بیچ میں ایڈمیشن لے لیے بھی ایچ آئی ایس ایچ ایم یہاں پر اگر آپ گوھر کریں تو یہاں پر ریٹ دکھا ہے تیرہ سو روپے لیکن ہم کو اور کم کرنا ہم جائیں گے مور آفرز پر ہم جائیں گے انٹر کوپن کوڈ کر پر اور ہم کوپن کوڈ بھر دیں گے وہاں پر وائی 383 وائی 383 اور یہ ہم کو اور بھی کم پڑ جائے گا کتنے کا 1195 اور میں نے وہاں پر کیا بتایا 1145 اڈا247 کی ایپ پر 50 روپے اور سستہ اب لیکن میں اگر پریفر کروں مجھ سے اگر پوچھو سر آپ کس میں کرتے ہیں انرول بچے میں تو سی جیل کے مہا پیک میں کرتا جب میں تیاری کر رہا تھا چلیے میری تو سیلیکشن ہو گئی اس وقت اڈا نہیں تھا لیکن اگر میں ہوتا دیکھو میں سی جیل کے مہا پیک میں لیتا کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ کچھ بھی چیز ریزن بنے میری نا سیلیکشن ہونے کا ٹیشریز نہیں ہے پریکٹس کو نہیں ملا گائیڈنس نہیں ملی مجھے کرنٹ افیرس کا بیچ نہیں ملا تو گوگل پر جا کے سیجل مہا پیک سرچ کرنا ہے پہلے ہی لنک پر کرنا ہے کلک اور یہاں پر آپ کو ریٹ پہلے ہی کم ہو کر ملے گا انیس ہونے نانوے لیکن ہم کہاں پر لے کر آئیں گے سترہ سو ساٹھ پر اور جا کر ڈسکاؤنٹ کوڈ بھریں گے وائی 383 وائی 383 وائی 383 وائی 383 اور یہ پڑ گیا ہم کو اٹھارہ سو چالیس کا لیکن سر دھوکھا دھوکھا آپ نے کیا بات کی تھی آپ نے بولا تھا سر سترہ سو ساٹھ کا اری ٹینشن نہ مت لو رہے اڈڈا کی جائیں گے ہم ایپ پر وہاں پر سیجل مہا پیک کریں گے سرچ وہاں پر لائیں گے ڈسکاؤنٹ کوڈ وائی 383 وائی 383 اور وہاں پر ساتھ ہی ساتھ کوئنس ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں اور یہ ہم کو اور سستہ پڑ جائے گا سترہ سو ساٹھ کا یا بچے بہی بات ہے دنیا کو تیاری کر رہی ہے لیکن سیلیکشن کتنوں کی ہو رہی ہے ایک بار اس چیز پر گوھر کرنا آپ بھی ہوں گے کیا پتہ آپ ہی وہ آپ کے ساتھ والے کچھ لوگ ہوں جو کتنے سالوں سے تیاری کر رہے ہیں چیزیں رٹی پڑی ہیں لیکن کہیں نہ کہیں پرابلم آ جاری ہے وہ کیا پرابلم آ رہی ہے مینٹرنگ کی گائیڈنس کی پیپر کو کس طرح اٹیمٹ کرنا ہے کوندھی چیز کو چھوڑ سکتے ہیں گائیڈنس بہت بڑی چیز ہے کہنے کو تیارنا تو google پہ لکھ لو how to swim لیکن پانی میں چھلانگ مارتی بھول جاؤ گے ساس اندر لینا تھا کی باہر چھوڑنا تھا ویرات کو لی کو کرکٹ کھیلنا نہیں آتا گیا سوچو ورنالڈو کو فٹبال نہیں آتا ہوگا لیکن کوچ ہے نا وہ کوچ کس لیے سکھا تھوڑی رہے ہیں کوچ ان کو گائیڈ کر رہے ہیں تو وہی کام آپ کا یہاں پر cjl selected faculties کریں گی اور دھیان رکھیں ڈسکاؤنٹ کو ڈنرول کرنے کے لیے y383 y383 اور daily current affairs کے لیے cjl کے لیے میرے ساتھ جوڑے روز صبح 7 بجے all the best میرے دوستوں bye bye